السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو ناظرین اکرام آج میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا کہ عید الازحہ کب ہے اور کتنے تاریخ کو ہے اور عید الازحہ کیوں مناتے ہیں شائر کہتا ہے کیا نمرود نے بابل میں جب دعویٰ خدائی کا جہاں میں عام سیوہ ہو گیا جب خد ستائی کا اندھیرہ ہی اندھیرہ کفر نے ہر سمت پھیل آیا تو ابراہیم کو اللہ نے مبعوث فرمایا تو ابراہیم کو اللہ نے مبعوث فرمایا دوستو عید الازحہ کا دین ہر مسلمان کے لیے بہت ہی زیادہ اہمیت رکھتا ہے عید الازحہ دزلہجہ کو منائی جاتی ہے یہ عید حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسمائیل علیہ السلام کی سنت کو تازہ کرنے کے لیے منائی جاتی ہے عزحہ کے معنی قربانی کے ہیں عید الازحہ کو قربانی کی عید بقرائید اور برید کے نام سے یاد کیا جاتا ہے عید الازحہ کے دین اللہ تبارک و تعالی کی راہ میں گائے، اونٹ، بقری کی قربانی کی جاتی ہے قربانی کا گوشت تین حصوں میں تقسیم کیا جاتا ہے ایک حصہ اپنے لیے دوسرا حصہ رشتداروں کے لیے اور تیسرا حصہ گریبوں اور مساکین کے لیے ہوتا ہے ہر صاحبِ استطاعت مسلمان پر قربانی کرنا فرض ہے دوستو قربانی انتی جون بروچ جمعیرات کو ہے میرے عزیز دوستو قربانی کا دین بہتی پیارا دین ہوتا ہے اور اس دین ہر مسلمان نماز پڑھتے ہیں یعنی اید الازحہ کے نماز زدہ کرتے ہیں اور اس کے بعد اللہ کی راہ میں جانور کو زبے کرتے ہیں سیدنا عبراہیم علیہ السلام نے رضا اللہی کے خاطر اپنا بطن، مال، جان و اولاد سب کچھ قربان کر کے دنیا کو یہ سبق دیا کہ اے خدا کے ماننے والوں اور اس کی محبت کے دعوے داروں اس دعوے میں تم اس وقت تک سچے نہیں ہو سکتے جب تک کہ تم اس کے فرمان پر اپنا سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار نہ ہو جاؤ